لگتار ہو رہی بارش سے عام جن کے ساتھ ستھ ویپاری برگ بھی پریشان ہے پچھلے کچھ دنوں سے ایک اور جہاں بارش سے رہت ملی ہوئی ہے تو دوسری اور ویپاری پتشتھانوں میں سنناٹہ پسرا ہوا ہے جس کا اثر ویپار پر اور ویپاریوں کی ویفساؤں پر بھی سیدھا نظر آ رہا ہے اس اوسر پر گورک پنی سے بات کرتے ہوئے ویبین ویفساؤں کے ویپاریوں اطول سنگھ پنکش گویل انوپا انگریہ ہوتری اور دینیش سرراف نے کہا دوکانداری پر اثر پڑا ہے دوکانداری پر اثر پڑے کا کسٹمر کیسے آئیں گے لیکن دوکانداری کے ساتھ ساتھ بارش کا بھی مہتو ہے اور اس سمیں تو پترپک شکرہ تیناتے ہم لوگوں کی دوکانداری ویسے بھی کم ہوتی ہے لیکن کسانوں کے لیے یہ پانی امرت کے سامان ہے تو اس کا ہم کو نقصان ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہم کو فائدہ بھی ہے پنکش گویل انہی اثر پڑے کا بھی ہے کچھ دنے جس طرح سے بارش ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا بجار کھالی ہے جب پبلک باہر ہی نہیں نکلے گی تو بیو ساہیے پر کیا عثر پڑھنا یہ کہنا نہیں ہے آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تین چار دن سے پورا بجار تھپڑا ہوا ہے لوگ آ رہے ہیں بجاروں میں دکانیں کھل رہی ہیں لوگ بیٹھ رہے ہیں اور پھر سام کو اسی طرح دکان بڑھا کے چلے جا رہے ہیں ہم یوں کہ سکتے ہیں کہ بیعپاری تین چار دن سے مطلب بہنی کیے بھی نہ ہی اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں انو پہنی اتری بیعپار اس میں چلی نہیں رہا ہے بارش کے قرآن تو آدمی آتا ہے بیٹھا ہے دو چار سو اپنا خرچ کیا کھایا پیا پانچویں دکان بڑھایا چل دیا بیعپار تو کچھ رہی نہیں کیا ہے ہم آپ سے بھی انتجاہ کرنا کہ بارش بند ہو اور بیعپار دوبارہ کچھ ریں گے تو اپنے کو لگے کہ ہم لوگ کچھ نیا جیون اپنا چالو کریں گے بیعپار تو کچھ بچا نہیں ہے